شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائنٹ سبجکٹ اردو ٹاپیک گزل شورید کشمیری گزل نمبر دو پہلا گزل میں آپ کو پڑھایا کل جلوے پہ ہجاب نے مارا پردہ لا جواب نے مارا خورزاروں سے بچ کے ہم نکلے تیرے رخ کے گلاب نے مارا حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کھانا کھراب نے مارا نتنے کیا سبق پڑھاتی ہے روز و شب کی کتاب نے مارا ظلمتوں کو جہان کی شوریدہ جلوے آنجناب نے مارا اب اس کی تشریف جلوے بے ہجاب نے مارا بے ہجاب معنی ہے بے پردہ پردہ لا جواب نے مارا جلوہ معنی ہے نظارہ پردہ لا جواب نے مارا شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرت کو یوں بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اس کی بے پردہ جلوے کا نتیجہ ہے اس کا حسن بے پردہ دیکھ کر میں گویا مر جاتا ہوں لیکن خود وہ ذات آلی یعنی اللہ کی ذات پردے میں ہے اور اس ذات آلی کے نظر نہ آنے پر بھی میں گویا مر جاتا ہوں یہ اس لئے ہے کیونکہ اللہ کی صفات بے پردہ ہے جبکہ ذات پردے لا جواب میں ہیں دوسرا شہر خارزاروں سے بجھ کے ہم نکلے تیرے رخ کے گلاب نے مارا خارزاروں خارزار معنی ہے کانٹوں کانٹوں کا میدان خارزاروں سے بجھ کے ہم نکلے تیرے رخ کے گلاب نے مارا رخ معنی ہے چہرہ رخ کے گلاب نے مارا فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رخ کے گلاب تک یعنی ان کے رخ کو گلاب سے تشبیر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تیرے رخ کے گلاب تک پہنچنے کے لیے مجھ کو کانٹوں کے میدان سے چلنا پڑتا ہے آپ کی محبت نے مجھے ان کانٹوں سے بچ کر نکلنے میں مدد کی لیکن آپ کے رخ تک پہنچنا پایا یہ میرے لیے موت ہے حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشقے کھانے کھراب نہیں مارا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مقام ایسا آیا حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشقے کھانے کھراب نہیں مارا جب میرے دلیں محبوب کے محبت کے بغیر اور کسی چیز کے لیے جگہ نہیں رہی یہ عشق کھانے کھرابہ آدمی کا سکون چھین لیتا ہے جب تک کہ محبوب کا دیدار نصیب نہ ہو جائے نتنے کیا سبق پڑھاتی ہے روز اور شب کی کتاب نہیں مارا روز اور شب روز دن کو کہتے ہیں شب رات ہو کے دن اور رات نتنے کیا سبق پڑھاتی ہے روز اور شب کی کتاب نہیں مارا فرماتے ہیں کہ زندگی کی کتاب دن رات نئے سبق پڑھاتی رہتی ہے یہاں نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں آدمی مختلف مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے مجھے ان نتنے اسباق نے مارا ہے ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوے آنجنا بنے مارا ظلمتوں راتوں ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ شوریدہ کاشمیری کہتے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہل اور برائیوں کے اندھیروں میں پھنس گیا تھا جہالت اور برائیوں کے اندھیروں میں یہ دنیا پھنس گیا تھا جلوے آنجنا بنے مارا یہاں آنجناب فرماتے ہیں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام اندھیرہ روشنی میں تبدیل ہو گیا اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں کو مار کر نئی روشنیوں کا آگاز کر دیا یہ اس کا آخری ہی شہر باکی بسلام موسیقی موسیقی